اس ویڈیو میں ہم بھوک ڈرامے کے اپیسوڈ 14 کی بات کریں گے یہ ڈرامہ اچھا جا رہا ہے اور تمام ایکٹریز بہت اچھا کام کر رہے ہیں خاص طور پر فیصل قریشی اور کنزا حاشمی کی ایکٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس ڈرامے کی پریزینٹیشن بھی بہت زبردست ہے آگے بڑھنے سے پہلے لیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں اس ڈرامے میں ریشم کا کریکٹر بہت ہی عجیب دکھائے گیا ہے کبھی اس کو حمدہ دکھائے جاتا ہے اور کبھی مکار اپیسوڈ 12 میں جب حیاء کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ریشم کو اس پر بہت ترس آتا ہے اور وہ حمدردی میں حیاء کو ہسپیٹل لے کر جاتی ہے علاج کے لیے اور حیاء کے سید کے لیے بکرمند ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر سے ہر دو منٹ کے بعد اس کی سید کے بارے میں معلوم کرتی رہتی ہے لیکن اب اچانک ریشم کو کیا ہوا ہے کہ وہ ریشم جو حمدرد طبیعت کی تھی اب اپیسوڈ 13 اور 14 میں اسے چلاک اور مکار دکھایا گیا ہے انسانی فطرت کے لحاظ سے کسی بھی انسان کی فطرت نہیں بدلتی چاہے وہ اچھی فطرت ہو یا چاہے بری ہو لیکن اگر ایک انسان ایک دن اچھا ہو اور دوسرے دن مکار اور چلاک تو ایسا انسان نورمل نہیں ہوتا اب ہم کہانی کی بات کرتے ہیں اب ریشم آیا سے جھوٹی امدردی دکھاتے ہوئے آیا کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے فون پر اپنی بہن سے کہے کہ وہ جعفر اور پھپو سے بات کرے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تم بے گناہ ہو اور مزید کہتی ہے تو میرے حبائل سے میرے کمرے میں اپنی بہن سے بات کر لو اور پھر بہانے سے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے ہیا ریشم کے کمرے میں اپنی بہن کو فون کر کے بات کرتی ہے اتنے میں جعفر آ جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ زیان سے بات کر رہی ہے غصے سے ہیا کے ہاتھ سے موبائل چھین لیتا ہے لیکن جب دوسری طرف اسے ہیا کی بہن کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر خموش ہو جاتا ہے ریشم جعفر کو ہیا کے ساتھ غصے ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہے پھر ایک سین میں ہیا جعفر کو بتاتی ہے آپ کی بیگم نے مجھے رات کو کمرے سے نکال دیا تھا اور کہا ہے کہ میری اوقات نہیں گھر کے کسی بھی کونے میں رہنے کی جعفر جواب دیتا ہے کس مشکل میں ڈال دیا ہے میں نے اپنے آپ کو ہیا کہتی ہے آسانی میری لیے بھی نہیں ہے جعفر پوچھتا ہے کیا چاہ رہی ہو ہیا جواب دیتی ہے میں کیا چاہتی ہوں یہ چھوڑیں فیلحال یہ بتائیں اس گھر میں کوئی کونہ ہے جہاں میں ذلیل ہوئے بغیر رہ سکوں پروین جو چھپ کر سن رہی ہوتی ہے جعفر اسے بلاتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے چھوٹی بیگم صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ اور نرس کہاں ہے اس کو بھولو ان کا خیال رکھے دعائی دے طبیعت نہیں خراب ہونی چاہیے اور جب تک میں واپس نہ آؤں کوئی ان کے کمرے میں نہ جائے اب زیان کے دوست کا کزن ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا ہے زیان اس کو فون کر کے جعفر الہی کا انٹریویو لینے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے اور جعفر سے کچھ خاص قسم کے سوال بھی پوچھنے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف حیاء کی بہن حیاء سے ملنے کے لیے جعفر کے گھر جاتی ہے وہاں وہ جعفر کی ماں اور محمونہ سے حیاء کو معاف کرنے کی درخواست کرتی ہے لیکن محمونہ کہتی ہے یہ معافی کے لائق نہیں ہے حیاء کی بہن جواب دیتی ہے جعفر نے اس سے نکاح کیا ہے اگر آپ لوگ اسے وہ مقام نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ جانروں والا سلوک تو نہ کریں محمونہ جواب دیتی ہے کہ اگر یہ مر گئی تو اس کی لاش لینے آ جانا لیکن آئندہ دوبارہ نہ آنا پھر حیاء اپنی بہن سے کہتی ہے آپ چلی جائیں یہاں سے اور آئندہ نہ آنا اتنے میں جعفر آ جاتا ہے سب کچھ سننے کے بعد حیاء کی بہن کو جانے کے لیے کہتا ہے ٹی وی پر جعفر کا انٹریویو نشر ہوتا ہے اور ہوس جعفر سے سوال کرتا ہے آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی گزر رہی ہے جعفر جواب دیتا ہے اچھی گزر رہی ہے ہوس پھر سوال کرتا ہے مطلب آپ کی شریک حیات آپ کی آئیڈیل ہیں جعفر جواب دیتا ہے جی ہوس پھر سوال پوچھتا ہے تو پھر آپ نے دوسرا نکاح کیوں کیا تینکس فور ووچنگ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی